اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو معصومین کو بھی مانتے ہوں ان کی ذات کو بھی مانتے ہوں اور پھر ان کی بات پر بھی عمل کرتے ہوں ایسے انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دین بچا کے لے جائے تو پھر اللہ اس کو شہدائے بدر و خنین کا ثباب دیتا ہے اور خصوصا شیعہ قوم کے جن کا خود عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہے یہ اس بات پر کہ جب ہم دنیا میں کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں کئی دیکھنے والے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں اشاد ہوتا ہے وَقُلِ اِمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ اے صاحبان ایمان عمل کرو وَقُلِ اِمَلُوا اللہ کہتا ہے عمل کرو لیکن یہ سوچ کے کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اس کا رسول دیکھ رہا ہے اور کچھ مومنین کی جماعت ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اس میں لفظ بھی ایک ہی ہے وَقُلِ اِمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ یعنی جس طاقت سے اللہ دیکھتا ہے اسی طاقت سے رسول دیکھتا ہے اور جس طاقت سے رسول دیکھتا ہے اسی طاقت سے کچھ مومنین کی جماعت ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے یہ نہیں ہے کہ رسول دیکھتے تھے جب زندہ تھے جب دیکھتے تھے نہیں آج بھی پیغمبر دیکھ رہا ہے آج بھی امام دیکھ رہا ہے ورنہ آپ جب ازان ہوتی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول تھے بس کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اس کا مطلب ہے قبر میں جانے کے بعد بھی نہ ان کی طاقت ختم ہوئی ہے نہ ان کی قوت ختم ہوئی ہے نہ ان کی رسالت ختم ہوئی ہے جس طرح وہ زندگی میں دیکھتے تھے اسی طرح وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی دیکھتے ہیں تو لہذا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے رسول دیکھ رہا ہے اور کچھ مومنین اب یہ مومنین کون سے ہیں یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں ہم کہتے بلکہ اگر ہم نہیں بتا سکتے تو آپ بتا دیجئے وہ مومنین کون سے ہیں علماء ہیں مفتی ہیں مفکر ہیں سائنس داں ہیں آپ ان سے ذرا جا کے پوچھئے وہ تو دیوار کے پیچھے کی بات نہیں بتا سکتے ہزاروں لوگ ہیں جو دھوکہ کھا جاتے ہیں آپ کی تعریف کر کے جاتے ہیں بعد میں وہی لوگ برائی کرتے ہیں تو یہ جماعت تو نہیں نہ مولوی ہو سکتے نہ علامہ ہو سکتے نہ یہ مفکرین ہو سکتے نہ یہ مفتی صاحب ہو سکتے تو پھر مومنین کی کوئی یہ خاص جماعت ہے جو اس طرح دیکھتی ہے جس طرح اللہ اور رسول دیکھتے ہیں اگر آپ نہ بتا سکیں تو پھر ایک سلسلہ ہم بتا رہے ہیں وہ ہے ہمارے اماموں کا سلسلہ علی بھی دیکھتے ہیں حسن بھی دیکھتے ہیں حسین بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح چوتھا بھی دیکھتا ہے اور پانچے امام امام محمد باقر علیہ السلام بھی اسی طرح دیکھتے ہیں ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد اور علی محمد پر تو جس قوم کو یہ احساس پیدا ہو جائے جس انسان کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جب میں عمل کر رہا ہوں تو مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے میرا رسول دیکھ رہا ہے اور میرا امام بھی مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے آمال ایسے کرنے چاہیے کہ جس کو دیکھنے کے بعد میرا امام خوش ہو جائے خود اسی ہمارے پانچوے امام کی حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے اشارت فرمایا امام فرماتے جمعے کے دن اعمال ڈبل ہو جاتے ہیں یعنی جمعے کے دن اگر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ اس کا ثواب ڈبل دیتا ہے لہذا تمہیں تین کام جمعے کے دن کرنے ہیں زیادہ سے زیادہ دعا کرو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ صدقہ دو جمعے کے دن اور زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھو آل محمد پر جمعے کے دن یہ تین کام ہیں جو کسی چانے والے کو بھولنے نہیں ہے یہ تمہارے پانچوے امام کا پیغام ہے جو امام دے رہے ہیں کہ پانچوے امام فرما دے جمعے کے دن آمال کا ثواب ڈبل کر دیا جاتا ہے لہذا تین چیزیں نہ بھولنا ایک صلوات نہ بھولنا ایک دعا نہ بھولنا ایک صدقہ نہ بھولنا اور صلوات کے بارے میں تو پھر ہمارے پانچوے امام نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ جن گناہوں کا کفارہ بھی کوئی چیز نہ بن سکتی ہو تو اسے چاہیے خلوص سے ہم آل محمد پر درود پڑھے تو یہی درود تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد صلی علیہ محمد و آل محمد لہذا ہمارا امام کوئی بھی ہو وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہمارے امام ہمیں دیکھ رہے ہیں